کل رات سے لگاتار بارش کا سنسلہ چل رہا اور یہ دیکھیں بھائی کل رات جو ہم نے ایڈونچر کیا تھا کیا حالت ہو گئی یہ گاڑی اور یہ دوسری سائٹ سے بھی حالت دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اللہ معاف کرے یار کتنی گندی ہو رہی یہ گاڑی اور میں جائے نا آلو کے سمو سے لینے کے لیے کیا تھا لیکن انہوں نے بولا کہ آلو کے سمو سے سارے ختم ہو گئے بھائی مارکن سے شاٹ ہو گئے بیگم سوری آلو کے سمو سے نہیں تھے موسوہ کھانے کا دل کا ہے اب ایک کام کرتا ہوں پھر میں جائے ان کو بولتا ہوں مجھے نوکری دیتے میں بڑا کے لے کیا تھا لیکن دیکھیں آلو کے سمو سے نہیں ملے تو کیا ہوا کچھ تو لے کے آیا ہوں نہ دیکھیں نظرہ یار پیچھے لڑکا جائے ناراض بیٹھا وہ رو رہا ہے خاموشی سے بیٹھ کے آئے ہاں جی کیا ہوا آپ کو کیا ہوا کیا اچھا یہ تو بتا دیں کیا ہوا کچھ چاہیے اچھا تو آئیے بولو نہ کہ آپ کو دیکھنا ہے یار یہ سمو سے تو نہیں ملے یہ کوکونٹ والے بسکٹ میں لے آیا ہوں اور یہ بسکٹ بچپن میں کس کس نے کھایا ہے ضرور بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیگم ایک اور بیکری آ گئی ہے اور یہاں پہ ذرا میں جو ہے نا قسمت آزما گیا تھا ٹھیک ہے بارش بھی تیز ہو گئی ہے یار لیکن سمو سے پکڑنے ہم نے محال چیک کریں آپ لوگ بہار اور یہ دیکھیں آئے ہائے ہائے گرم گرم آلو کے سمو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نیک بات ہوتا ہوں جہاں کہ ہم لوگ سمو سے کھاتے نا یہ سمو سے اس کو بیٹ نہیں کر سکتا بسم اللہ ملانے ہم اسلام علیکم بھائی ویلکم بیکٹ آنٹر بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سنٹیٹار کے مزے میں بہار پیانا سا موسم ہو رہا ہے بارش کا اور آج گھر پہ امی نے نہاری بنائی ہے نہاری دکھنے میں تو کوئی نیکس لیول کی لگ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 اب جو ہے نا گرما گرم روٹی کے ساتھ چکتے ہیں اور آپ کو بتاتے کہ گھر کے نیوالی کیسے بنی ہے تو یہ آگیا بھائی پہلا نوالا اور بوٹی پکڑنے ذرا بوٹی جو ہے نا اگر نہ ہو تو نہاری کا کوئی مزا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آگئی بھائی بوٹی اہہہہہہہہہہہہہ ایک اور بار ڈائٹنگ خراب ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھ لیں میری ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہاری تو بہت اچھی بہت ہے آئے 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 بھائی کل دوستوں کے ساتھ بہت انجوائی کر لیا آج ہم نے سوچا کہ فیملی کے ساتھ جھت پہ بارش کے مزے لیں گے اور محمد احمد دیکھیں بھائی اپنا بسکٹ نمٹا رہا ہے عبدالکبیر ہاتھ میں کیچپ لے کے گھوم رہا ہے عبدالکبیر کیچپ کے ساتھ کیا کھائیں گے ہم پکوڑے پکوڑے کھائیں گے بہن نے پکوڑے بھی تو بھیجے ہیں اور اب پرپر ماحول بنا لیا ہم نے الحمدلللہ اور یہ کیچپ بھی ہات میں آگیا ہے بہگم پکوڑے لیائیں جلدی سے پکوڑے تو تhoe زبردست لگ رہے ہیں کس نے بنایا ہے بہگم نے کئی بنائی نہ لو تم یہ چھوٹی بہن نے بنا کے بھیجے ہیں بہگم بہد آپ لوگ سوچ ہوں گے صبح سے کچھ نہ کچھ کھائی رہیں کھائی رہیں کھائی رہیں کیا کریں موسم ہی ہے ماشاللہ ایک تو ہمارے یہاں پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی تو بادل جنہاں سب یوں برسنے لگتے ہیں یہ دیکھیں یوں کر کے ابھی کرتے ہیں نا اور یہاں پہ جنہاں بجلی والے سوچ بند کر دیتے ہیں آپ دیکھیں یا لائٹ چلی گئی مطلب اتنا پیارا موسم ہو بندہ گھر میں انجوائی کرنا چاہے لیکن ہمیں کرنے کو ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ اندھیرہ ہو جاتا ہے اب کیا کریں سمجھ نہیں آرہا اب میں یہاں پہ اندھیرے میں اور گرمی میں بلکل نہیں میٹھوں گا کچھ نیا کرتے ہیں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ پورے کا پورا گھر اٹھا کے گاڑی کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں تو اب آپ کا بھائی سوچ رہا ہے کہ ایسی کون کون سی چیز ہم گھر سے اٹھا کے گاڑی کے اندر لے کے جائیں جس سے گاڑی ہمارا پورا گھر بن جائے لیکن ایک چیز آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں ریو کو ہم گھر میں convert نہیں کر سکتے کیونکہ ریو کے اندر تو اتنی سی جگہ ہے آپ لوگوں کو پتا ہے تو میں جو ہے کوئی بڑی گاری کا arrangement کرتا ہوں اور میں سوچ جاؤں کہ یہ جو screen دیکھ رہے نا یہ پوری کی پوری screen جو ہے نا ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن باہر ہو رہی ہے بارش اگر یہ screen کے اندر پانی چلا گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا کیا کریں اس کو جو ہے نا ہمیں کام کرتے ہیں کہ wrap کر دیتے ہیں ترپال شرپال کے اندر اور اس کے بعد لے کے جاتے ہیں اور کیا چیز ہونی چاہیے ہمارے گھر کے اندر گیمنگ لیپٹاپ بھی لے لیتے ہیں کیونکہ یار گھر کے اندر پھر ہمیں گیم میں ہم کھیلنے کے لیے ٹائم پاس کرنے کی بھی تو ضرورت پڑے گی نا اور ہونا چاہیے کچھ کھانے پینے کا سسٹم فریج بھی ہونا چاہیے کیونکہ چیزیں تھنڈی کیسے رہنگی اتنی گرمی کے اندر یار بہت سائی تیاری کرنی ہے آج ہم با سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے بیٹ پہ ترپال بچھا دی ہے اب کاروائی کرتے ہیں پپا جی ٹی وی کو کر لے گے جا رہے ہو وی آئی پی سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں یار یہ بہت بڑی سکرین ہے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں گر گرا گئی نا تو یار نقصان ہو سکتا ہے اوہ 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 اس کو بڑے احتیاط سے کرنا پڑے گا صحیح ہے بہت بھاری بھی ہے یار یہ تو اب جو ہے نا آپ کا بھائی اپنا بوریا بسترہ باندھ کے جو کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں صحیح نا یہ سارا سامان لے کے نکل گیا ہے اور اب کسی بڑی گاڑی کے اندر ڈائریکٹ شفٹ ہو جاتے ہیں ویسے تو میری خواہش تھی کہ ہم ریو کے اندر اپنا کمرہ بنائیں لیکن اس کے اندر تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے پوری تو کمرہ کیسے بنائیں گے تو اب ایک کام کرتے ہیں چھٹکی بجاتے کے ساتھ ہی جو نہیں کسی بڑی گاڑی میں شفٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وان ٹو ٹری ارے بھائی یہ کون سی گاڑی ہے یار اوے ہوئے ارے برابر میں سیٹے بھی نہیں ہیں دبے لگے ہوئے اوے ہوئے ہوئے یہ تو میرے خیال سے گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سیٹر گاڑی ہے یار مطلب اتنی بڑی گاڑی تو آپ کا بھائی فرس ٹائم چلا رہا ہے مطلب اس کے اندر تو بہت زبردست گھر بنے گا ہمارا مطلب یار آپ کا بھائی تو اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا ہے میں آپ کو جہنا پہلے تو گاڑی باہر سے دکھاؤں اور یہ کون سی گاڑی ہے اس کے بارے میں آپ کو جہنا کچھ بتاتا ہوں آ جائے یہ دیکھیں بھائی یہ ہے ٹویٹا کی ہائیس ہوئے ہوئے مطلب اس کے اوپر تو جہنا اپنے مطلب کی چیزیں بنی ہوئی دیکھیں نیچے بھی لائٹ لگی ہوئی ہے اس کے اندر یہ تو دیکھیں پانی وانی برڈز آکٹوپرس وغیرہ مطلب فل تھیم یہ الگ کی آوائے گاڑی کا آئے 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 نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے مطلب ابھی ابھی جاپان سے ڈائریک آپ کے بھائی نے چھٹکی بجائی ہے اور یہ گاڑی یہاں پہنچ گئی ہے کیچڑ تو نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں بھائی ہوئے 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 زبردست سین ہے یار نہیں کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اوکے بارہ سیٹر جو ہے یہ گاڑی ہے صحیح ہے اندر چلتے ہیں اس پیس دیکھیں مطلب یار ہوئے ہوئے کیا بات ہے مطلب سوچیں یار اتنا زبردست گھر بننے والا ہے ہمارا میں تو سوچا ہوں اس میں صرف میں میری وائف اور بچوں کے علاوہ امی ابو بھی آرام سے آ جائیں گے پھر بھی جگہ بچے کیس کے اندر تو اب جو ہے نا ہم نے ٹائمز آیا نہیں کرنا اور ہم نے فٹا فٹ جو ہے نا اپنی کروائی سٹارٹ کرنی ہے یار جذبات میں آپ کا بھائی اتنی بڑی سکرین اٹھا کے تو آگیا لیکن لگاؤں گا دیکھیں بھائی یا تو یہ سکرین یہاں پہ آ سکتی ہے صحیح یہ میرا ایک انداز ہے مجھے نہیں پتا ہے یہ سکرین شاہد اس سے بھی بڑی ہوگی یا تو اس کو کہاں رکھیں اس کو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ اس کی سیٹیں بھی فولڈ نہیں ہوتی ہیں صرف تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوتی ہیں سوچتے ہیں چلیں دماغ لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ کے بھائی نے جو ہے نا یہ کال مین کا آئس باکس بھی ارینج کر لیا ہے یہ میں نے آمیر بھائی سمجھوا لیا اور یہ بھی آمیر بھائی سمجھوا لیا یہ ہے جیکری کا پاور سٹیشن ٹھیک ہے نا محول چاہیے انوائیمنٹ چاہیے فول وی آئی پی سٹ اپ تو سب سے پہلے آپ کا بھائی الیکٹشن بنتا ہے کیونکہ اتنا اندھیرہ ہے گاڑی کے اندھا ہے مطلب مزہ ہی نہیں آ رہا تو سب سے پہلے ہم یہ چلی لائٹس لگا کے فول محول بنا دیتے ہیں ارے یہ میرے علاوہ کون ہے گاڑی میں آواز کہاں سے آ رہی ہے ارے خوش آمدید کیوں کہہ رہے ہو چچا میں نے ریڈیو کب لگایا اچھا وہاں پہ ریڈیو چلنا اس کو بند کرتا ہوں پہلے تو یہ چیک کریں بھائی یہاں تو اتنی بڑی بڑی اس کی اپنی لائٹیں بھی ہیں یہ بھی میں نے ساری آن کر دی ہیں اور یہ ہم نے محول بنانے کے لیے چلی لائٹس کی بھی پوری باؤنڈری کھیج دی ہے یہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم اتنی بڑی سکرین لے کے آئیں کیا وہ اس پاور سٹیشن سے چلتی ہے یا نہیں اب میں نے جو ایناس ٹی وی کو انڈرپ کر دیا آپ اس کی بات ایک بات بتاؤ میں بڑا کوئی ایکسپیرمنٹ کرنے جا رہا ہوں اور یہ سکرین سستی نہیں ہے یہ بہت بہنگی سکرین ہے اور میں اس کو پلگ کرنے جا رہا ہوں اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ یہ سکرین نہیں اڑ جائے چلے ٹرائے کرتے اس کو نکالتے ہیں تھک 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 میں اس کو ریموٹ تو لانے ہی بھول گیا اب آپ ماحول چیک کریں آپ کے بھائی نے سکرین یہاں پہ فٹ کر دی ہے ڈرائیونگ سیٹ کے برابر میں صحیح ہے اور میں نے جاپانوالوں کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ برابر میں کوئی سیٹ نہیں ہونی چاہیے تاکہ میں اپنا بڑا سا ٹی وی جو ہے یہاں پہ اپنے گھر میں نئے گھر میں لگا سکوں اور پیچھے میں نے جو ہے ابھی ایک لائٹ جلا گے رکھی بھی ہے اور آپ کا بھائی گھر جا کے ریموٹ بھی لے آیا اور اب جو ہے نا فائنلی ہم اس کو پلگ ان کرنے جا رہے ہیں اور اب بس دیکھتے ہیں کہ کوئی دھماکہ شماکہ نہ ہو جا بس باقی سب خیر ہے یہ ہم نے اس کا بٹن آن کر دیا بھائی صحیح ہے نا اور ابھی آپ کو ایک اور بھی وی آئی بی سٹ اپ دکھائیں گے فیلال تو اس کو آن کرتے ہیں اس کی ٹنشن ہے یار یہ ہم نے اس کو آن کر دیا ہے تھہلی سارا لک خراب کر رہی ہے یا تھہلی تم اندر چلی جائے بہتر ہے کون ہے پڑوسی ہے نا سب نیا نیا میں یہاں پہ شفٹ ہوں تو پڑوسی خیر خیریت پوچھنے کے لئے آ رہے ہیں ما شا اللہ ٹی وی آن ہو گیا ہے بھائی کیا بات ہے یار دیکھیں یہاں پہ پڑوسی بھی کتنے اچھے ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ کھانا بنا تھا وہ گرما گرم کھانا بھی دے کے جو ہے نا مجھے جا رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی کھانا بھی چیک کرتے ہیں کیا ہے اس کے اندر روٹیاں بھی آ رہی ہیں ایسے پڑوسی ہونے چاہیے یار یہ ریئر والا اے سی بھی میں نے آن کر دیا کیونکہ آگے والا جو اے سی ہے نا اس کی تو ہوا ساری رک گئی تھی صحیح ہے اب یہ سیٹ کیسے لیٹے گی مطبع آپ کا بھائی جو ہے نا سوچ رہا ہے کہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں آرام سے ہا یار یہاں سے بیٹھنے مزا آئے گا وہ تو بہت قریب ہو رہی تھی سکرین اور یہ آپ کے بھائی نے اپنا چینل کھول لیا ہے چینل سے یاد آیا ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جلدی سے سبسکرائب کر دیں صحیح ہے نا یہ دیکھیں مستوانیو لکھے ہیں 1.58 ملین سبسکرائبر ہیں اس کو 2 ملین تک لے کے جانا جلدی don't look at up مطلب کچھ ہونے والا ہے اوہے بھائی کیا ہو گیا یا میں بیسے ہانٹڈ ماہول بنا ہوا ہے یا آپیں خطرناک ویڈیوز دیکھ رہا ہوں چلیں بھائی اب جو ہے نا میں نے نائگرا فال والا اپنا جو ہے نا ولاغ لگا دیا ہے ٹھیک ہے لائٹے شیٹے بند کر دی ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو اتنے اچھے پڑوسی ہیں یار کیا ویو ہے آپ یہ دیکھیں اور اب جو ہے نا اتنے اچھے پڑوسی ہیں ہمارے اور کیا بھیجا ہے انہوں نے ذرا یہ دیکھتے ہیں آئے 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 دھویں نکل رہے ہیں اور دھویں بول رہے ہیں اور یہ تو پران کڑائی لگ رہی ہے اوہی اوہی کافی دنوں سے ویسی ہی کریونگ ہو رہی تھی ایک طرف آپ کے بھائی کا امریکہ کے ولاغ چل رہے ہیں کیا موسم ہے اور ایک طرف جینا یہاں پہ گاڑی میں ہم نے گھر بنا لیا ہے اور یہاں پہ جینا گھر کی بنی ہوئی روٹیاں بھی آ گئیں یہ دیکھیں یہ بھائی پران کڑائی کا پہلا نوالا بسم اللہ الرحمن الرحیم وی آئی پی وی آئی پی بھائی ہری کیا یہ تو سنڈے بدا لگ رہا ہے امریکہ کا آئے ہری بہت مو جل رہا ہے اس کے لئے ہم نے یہ فریج والا سیٹ اپ رکھاتا یہ دیکھیں آہا ہاں تھنڈی تھنڈی پانی کی بوتل اور گلاس آ گیا مطلب آپ کے بھائی کے ساتھ اگر کوئی ایڈوینچر کرے گا انشاءاللہ کسی چیز کی کمی ہوگی نہیں رکھنی کی جگہ نہیں ہے اسی لئے ہم نے جائے نا اس کو پاؤں کے بیچ میں پھسا دیئے گلاس کو آہا ہا ایسی کوئی زبردست کڑائی تھی نا یار میں سوچ رہا ہوں کہ مینیو کے اندر کچھ اور بھی ہونا چاہیے پران کڑائی تو پڑوسیوں نے دے دیا اگر پڑوسی نہیں ہوتے تو پھر آپ کا بھائی کیا گھٹا تو آپ کے بھائی نے بھی کچھ پلاننگ کی ہوئی تھی تو مینیو میں دوسرا ایٹم کیا ہے اوہی ہوہی ہمارا فیورٹ مزے مزے کی سپائسی تھوڑا سا رائس لیتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں یار میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ تو کوئی بہت زبردست لگجری قسم کا ہوم تھیٹر ہی ہم نے بنا ڈالا ہے اور یہاں پہ اتنے سارے دوست اور بھی ایڈجس ہو سکتے ہیں تو ہم تو کسی دن جو ہے نا سارے دوستوں کو بلا کے یہاں پہ ہوم تھیٹر میں جو ہے نا کچھ دیکھیں گے بیٹھ کے آرام سے اور پڑوسی یہاں کے کچھ ایکسٹر آرڈنری اچھے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ پہلے پران کڑائی بھیجی اس کے بعد جو ہے نا یہ کوئی فج براؤنی کیک لگ رہا ہے آہ 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 اللہ ایسے پڑوسی سب کو نصیب کرے بسم اللہ علیہ وآلہ پونے گھنٹے سے سامنے یہ سکرین میں نے آن کی بھی ہے اور ابھی اگر میں چیک کروں تو دیکھیں سکسٹی ٹو پرسنٹ اس کی بیٹری ابھی بھی باقی ہے مطلب یہ جو پاور سٹیشن ہے کمال کی چیز ہے اب میں آپ لوگوں کو اپنا ماسٹر بیٹ چیک کر آتا ہوں یہ دیکھیں یہ اتنی لمبی سیٹ ہے کہ یا تو اس کے اوپر بیٹھ کے لیٹ کے اپنی کمر سیدھی کر لے بجلی والوں نے تو ناک میں دم کر کے رکھاوا ہے بہتر ہے کہ اسی طرح بندہ کو اپنا سیٹ اپ کر لے گاڑی میں ہی موو ہو جائے اور ایسی تو اس گاڑی کے اندر اتنے ہیں مطلب دیکھیں یہاں پیچھے سیٹ کے اوپر بھی یہاں پہ بھی آگے بھی اس سے آگے بھی ڈائریک موو پہ ہوا آ رہی ہے تھنڈی تھنڈی اور یہ کیا لگاوا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا چیز ہے اچھا دیکھیں کتنی کمپیک چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں گلاس ہولڈر لگاوا ہے اب آپ کا بھائی واپس سیٹ پہ آ گیا ہے کیونکہ مجھے ٹپ 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 کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے مطلب بارش دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب جوئینا دیکھیں گھر کی کھڑکی تو نہیں ہے لیکن میری جوئینا موٹر ہوم کی کھڑکی ہے اور یہ دیکھیں آئے ہائے 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 کیا موسم ہے یار یہ موسم میں انجوائی کرنے کے لیے آیا تھا اس گھر میں بھائی ابھی رات کے جوئینا دیکھیں بارہ بچ گئے ٹھیک ہے تو آپ کے بھائی نے ٹی وی شی بھی بند کر دیا ہے اس کی بیٹری کو بھی سیف کرنا ہے چالیس پرسنٹ رہ گئی ہے اور لائٹیں شائٹیں بھی بجھا دیئے فل محول بنا دیا سونے والا کیونکہ یہ جو کیمپر والا جو فیلر آ رہا ہے نا مجھے میں اس کو تھوڑا سا انجوائی کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر میں نیپ لے لوں بائی دوئے پڑوسیوں سے میں نے بلینکٹ کا بھی جگار کر لیا ہے ٹھیک ہے تو ولوگ کو بھی آئند کرتے ہیں اگر تھوڑی دیر میں میرے گھر کی لائٹ آگئی تو میں گھر چلا جاؤں گا نہیں تو فجر تک میں سوچ رہا ہوں یہی پہ سوتا رہوں گا آرام سے آپ لوگوں سے ملتے ہیں اگلے ولوگ کے اندر اپارٹ فرم دس ویڈیو پرسنلی مجھے بہت مزا ہے اس گاڑی کے اندر جو ہوم تیٹر والا میں نے سین کیا ٹھیک ہے نا تو دوبارہ بھی کبھی کچھ اور پلان کریں گے اور آپ لوگوں سے ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا السلام علیکم